یہ نعرہ نفرت کو پھیلاتا ہے میں سن رہا تھا تھوڑی دیر پہلے بریلی شریح کہا ہے آلہ حضرت امام اہل سنت پہ کھڑا ہو کر کوئی بندہ یہ بک بک کرتا ہے یہ نعرہ جو ہے وہ لوگوں کو بھڑکاتا ہے یہ نعرہ خود اپنے آپ فیصلہ کرنے کی بات کرتا ہے اس لیے علماء نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ نعرہ غیر شریح ہے کوئی بھی شخص اب اس نعرے کو نہ لگائیں میں لگاتا ہوں جواب آپ نے دینا ہے گستاخ نبی کی ایک سزا ہمارے دشمن ملک پاکستان سے پرموڈ ہو کر کے انڈیا میں آئے اور جو بے غیرت ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں نہیں نہیں یہ نعرہ تو پاکستان میں ایجاد ہوا ہے اتنی اچھی آواز سے کہ گستاخان رسول یا ان کے امائیتی یا ان کے بارے میں نکوشہ رکھنے والے کہ کان میں سے آواز جائے تو ان کا پشاپ نکل جائے جو سے یہ نعرہ لگا ہے میں نے مسجد شریف کے بلکل بہار وہ حدیث حدیث نکوائی ہوئی ہے یہ حدیث جاتے ہوئے بھی پڑھا کریں ہاتھے ہوئے بھی پڑھا کریں من صب نبیین اس نے نہیں گولنا وہ گیٹ بہت بڑا کھلا ہوئے بیقت وقت پچاس آدمی جا سکتے ہیں یہ حدیث ضرور صب نبیین یہ حدیث کا ترجمہ یہ گستاخ نبی کی ایک سزا اس جملے کے خلاف بھی فتوہ ہے حضرت سیدنا فاروق کہاں کے ان کی تلوار تو یہی کہہ رہی ہے گستاخ نبی کی ایک سزا اور یہاں چودھوی صدی کا مولوی وہ کسی بھی علاقے سے ہو چاہے وہ کراچی سے ہو کہ بریلی سے ہو وہ لاہور سے ہو کہ پشاور سے ہو ہم نے مولوی کو نہیں دیکھنا ہم نے دیکھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموز کے قانون کو یعنی گستاخ رسول کی سزا سر ایک بندہ کہہ میرا سب کچھ حضور پر قربان اور جب حضور علیہ السلام کی عزت و ناموز پر پیرا دینے کی باری آئے یہاں حضور کے عاشقوں سے تعلق کی باری نہیں میرا تعلق نہیں ہے تو تیرا تعلق کس سے ہے پہترف عالمِ کفر خالفت میں ہندو گڑے ہیں عالمِ کفر کڑا ہے ان غازیوں کی مخالفت میں اور ان کی حمایت میں رسول اللہ کے غلام اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت ان کو بھی لی ہوئی ہے بولو کس سے تعلق ہے لوگ کہتے ہیں امام آمد رضا کا فتوہ امام آمد رضا کا فتوہ تو یہ ہے کرو تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں